اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدوه ونسلی ونسلیم على حبیبه الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنون اتیعوا اللہ و اتیعوا الرسول و اولی الامر منكم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولوه النبی الامین الكریم ونحنو علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین حصول برکت کے لئے ایک منتبہ دروش شریف پڑھنا ہے اللہم صلی و صلیم علی سیدنا مولانا محمد معنی الجود والکرم وعلا آلیہ و صحبہ یبارک وسلم صلات و سلام علیکہ رسول اللہ صلات و سلام علیکہ حبیب اللہ محترم حضرات سامعین اکرام آج کی ہماری یہ محفیل خصوصیت کے ساتھ ایمان کے متعلق چند اہم احکام اور پھر نماز پھر اخلاقیہ سے متعلق چند ضروری مسائل جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر سنیچر کو بات نماز زہر تفسیر کا درس ہوتا ہے لیکن درمیان میں درس کو ملتوی کر کے خاص مسائل بیان کیے جا رہے ہیں تاکہ معلومات میں اضافہ بھی ہو اور ہمارے بچے جوان جو ابھی تک اس علم سے آراستہ نہیں ہیں انہیں معلومات حاصل ہو جائے کیونکہ بہت سارے ایسے حضرات موجود ہیں جن کو ابھی تک ایمان کے متعلق تفصیلی معلومات ہی نہیں ہے لیکن چیزوں کی وجہ سے ایمان رخصت ہو جاتا ہے ایمان ختم ہو جاتا ہے اور وہ شخص صاحب ایمان نہیں رہ جاتا ہے ان تمام چیزوں کو نظر میں رکھنا اور ان کی معلومات حاصل کرنا بہت ضروری ہے آج کا جو عنوان ہے اس میں ایمان سے متعلق ایک خاص حکم جو قرآن و حدیث کے روشنی میں ثابت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے جتنے نبی رسول دنیا میں تشریف لائے ان کے متعلق ہم سب کا عقیدہ یعنی مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ کے نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا وہ وہ معصوم عنی الخطہ ہیں ان کے بارے میں متفقہ عقیدہ ہے اس میں علماء کا کوئی اختلاف نہیں ہے بالخصوص جمہور علماء اہل سنت کہ انبیاء معصوم ہیں معصوم کا مطلب ہوتا ہے کہ جس سے کبھی گناہ ہوئی نہیں سکتا جیسے فرشتے معصوم ہیں فرشتوں کے بارے میں بھی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ فرشتے معصوم ہیں ان سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا انسان آدمی چاہے مرد ہو یا عورت جوان ہو یا بوڑھا جو بھی انسان ہیں ان سے گناہ ہو سکتا ہے محفوظ ہونا الگ ہے معصوم ہونا الگ ہے جیسے ہم اللہ کے فضل سے اللہ کی حفاظت میں گناہ نہیں کر رہے ہیں تو اپنے آپ کو معصوم نہیں کہہ سکتے یا کوئی شخص جو غیر نبی ہے اس کو ہم معصوم نہیں کہہ سکتے بلکہ محفوظ کہہ سکتے جیسے اولیاء اللہ ہیں اللہ تعالیٰ کے جتنے اولیاء ہیں وہ بھی گناہوں سے محفوظ رہتے ہیں متقی ہیں پریزگار ہیں گناہ ان سے نہیں ہو رہے ہیں وہ بچے ہوئے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بھی معصوم ہو گئے ہیں وہ معصوم نہیں ہیں گناہ ہو سکتا تھا مگر اللہ کے فضل سے وہ محفوظ ہیں یہ بھی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد انبیاء علیہ السلام کے علاوہ معصوم نہیں ہیں فرشتے اور تابعین ہوں تبع تابعین ہوں اولیاء کاملین ہوں مزرگان ادین معصوم نہیں ہیں محفوظ ہیں یہی سے ساتھ ساتھ میں یہ بتاتا چلوں کہ روافظ یعنی جو اس دور کے جن کو شیع تشیع کہا گیا ہے شیع عقائد میں یہ ہے کہ وہ بارہ امام کو معصوم مانتے ہیں بارہ امام حضرت علی رضی اللہ تہون حضرت امام حسن امام حسین امام زین العابدین امام باقر امام جعفر صادق امام موسی قازم اور حضرت زائد شہید یعنی کل ملا کہ وہ بارہ امام کو معصوم کہتے ہیں کہ وہ بھی جیسے انبیاء اور فرشتے معصوم ہوتے ہیں ویسے یہ بھی معصوم ہیں لیکن تمامی اہل سنت تو جماعت کا متفقہ عقیدہ اور موقف یہ ہے کہ انبیاء اور فرشتوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہیں وہ محفوظ ہیں تو اب نبی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ وہ معصوم ہیں ان سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا انبیاء اللہ تعالی کی طرف سے بندوں کو ہدایت دینے کے لئے آتے ہیں رسول اللہ تعالی کی طرف سے بندوں کو ہدایت دینے کے لئے آتے ہیں صحیح راستہ بتانے کے لئے آتے ہیں اگر وہی گناہوں میں مختلع ہو جائیں تو پھر بندوں کی ہدایت کیا دے سکیں گے بندوں کو ان سے ہدایت کیسے ملے گی اسی لئے اللہ تعالی نے انہیں معصوم رکھا کیونکہ ان سے بندوں کی ہدایت کا کام لینا ہے اس لئے اللہ تعالی نے انہیں معصوم رکھا اور ساتھی ساتھ انبیاء اور مرسلین کو یعنی اللہ تعالی کے ہر نبی ہر رسول کو اللہ تعالی ایسی چیزوں سے بھی محفوظ فرماتا ہے جس سے لوگ نفرت کریں گھن کریں ایسی چیزیں یعنی ان کے اندر عیب ایسے عیب جس کی وجہ سے لوگوں میں نفرت کا باعث بنے ان تمام عیبوں سے بھی اللہ انہیں پاک رکھتا ہے سارے نبیوں میں سب سے اعلی سب سے افضل نبی ساری مخلوق میں سب سے اعلی سب سے افضل ہمارے آقا حضور سرور کائنا صلی اللہ تعالی ہیں اور حضور صلی اللہ تعالی نے ہر عیب یہی نظریہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہمارے آقا حضور صلی اللہ تعالی کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمائے کوئی عیب ان کے اندر نہیں ہر انسان میں آپ کو کوئی کوئی عیب ملے گا جب ڈھونڈنے جائیں گے تو کوئی کوئی عیب کوئی کمی کوئی نقص ملے گا لیکن اللہ کہ رسول صلی اللہ تعالی کے اندر کوئی عیب کوئی کمی کوئی نقص نہیں حضرت حسان بن ثابت انساری رضی اللہ کا شیر جو عربی میں آپ نے حضور صلی اللہ اللہ کے سامنے پڑھا آج تک بہت مشہور شیر ہے اس کو پڑھا جاتا ہے سنایا جاتا ہے اور صحابہ کرام کے عقیدے کا اظہار ہوتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں رضا بھی ہے کہ حضرت حسان بن ثابت انساری رضی اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ شیر پڑھا وَأَجْمَلَ مِنكَ لَمْتَ رَقَتْ تُعَيْنِ وَأَحْسَنَ مِنكَ لَمْتَ لِدِن نِسَاؤ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِن كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاؤ آپ سے زیادہ حسن و جمال والا میری آنکھ نے نہیں دیکھا کیونکہ کائنات میں کوئی ایسا حسین جمیل پیدا ہی نہیں ہوا کہ ہم ہماری آنکھیں دیکھ سکے اب آپ اندازہ لگائیے وہ کہتے ہیں کہ آپ سے زیادہ حسن و جمال والا حسرت کوئی ہماری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں بلکہ دنیا کی کسی عورت نے پیدا ہی نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِن كُلِّ عَيْبٍ عربی میں آپ اس کا ٹرانسلیشن دیکھ سکتے ہیں کسی بھی عربی دعا سے پوچھ سکتے ہیں وَرَّأً مِن كُلِّ عَيْبٍ ہر عیب سے بری پاک پیدا کیا گیا قَانَّكَ قَدْ خُلِقْتَكَ مَا تَشَاؤُ وَیَا آپ نے جیسا چاہا اللہ نے آپ کو اسے ہی پیدا فرمایا یعنی آپ کو ایک حسن و جمال کا مالک بنا کر ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا تو جب آپ کو اللہ نے عیب سے پاک رکھا ہے تو پھر گناہ بھی ایک عیب ہے گناہ جو ہے ایک عیب ہے جیسے مثال کے طور پر جھوٹ اگر کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو یہ اس کے اندر ایک عیب ہو گیا جھوٹ جو ہے ایک عیب انسان کے اندر عیب پیدا ہو گیا کوئی بھی شخص اگر جھوٹ بولتا ہے تو آدمی اس پر اعتماد نہیں کرتا ہے اعتبار نہیں کرتا ہے بھروسہ نہیں کرتا ہے یاری یہ تو جھوٹا ہے اس کی بات کا کیا تابع تو جھوٹ اس لیے کہ یہ گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر گناہ سے ہر نبی کو پاک رکھا نہ ان سے جھوٹ غیبہ چغلی چوری زنا مازاللہ جتنے بھی گناہ ہیں ان سے کبھی گناہ سرزد نہیں ہو سکتے اللہ کی نافرمانی کا ان سے کوئی صدور نہیں ہو سکتا لہذا یہی عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ کے سارے نبی معصوم ہیں ہر گناہ سے وہ پاک ہیں ان کے اندر کوئی عیب نہیں کوئی گناہ نہیں اب اس کا جو مقابل میں جو عقیدہ ہے یعنی اگر مازاللہ کوئی اللہ کے نبی کو عیبی سمجھتا ہے کہ ہاں ان کے اندر بھی عیب ہو سکتا ہے ان کے اندر بھی ان سے بھی گناہ ہو سکتا ہے تو پھر وہ مسلمان نہیں رجائے گا اس کا ایمان ختم ہو جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عیب سے پاک پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عیب سے مبرع رکھا تو اب اللہ کی تخلیق میں آپ اپنی رائے اور اپنا خیال ظاہر کر رہے ہیں کہ ان سے بھی گناہ ہو سکتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی شانتہ فرمائی کہ ان کی اطاعت بندوں کے لئے لازم کر دی جیسے قرآن کریم کی ابھی آیت میں نے پڑھی اللہ تعالیٰ کا فرمان یا ایواللہ دین آمنوا اتیعوا اللہ و اتیعوا الرسول و اولیل عمر بن کو اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو تو اطاعت کا مطلب ان کی پیروی کرنا ان کو ان کی اتباہ کرنا ان کے نقش قدم پر چلنا اگر ماذا اللہ نبی سے بھی گناہ ہو جائے تو پھر امتی جو ہے اسی کے مطابق پیروی کرے گا تو وہ بھی گناہوں کے راستے پہ چھلے گا ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہر گناہ سے معصوم فرمایا ہے اس لیے تمامی اہل سنت و جماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی معصوم ہیں ان سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا اب اس عقیدے کو محفوظ رکھیں انشاءاللہ اسی کے مطالق کچھ تفصیلات پھر دوسرے موقع پر عرض کی جائیں گی کہ قرآن کریم میں کئی کئی پر جو انبیاء کے بارے میں ذکر آیا ہے وہاں سے کچھ لوگوں نے گناہ مراد لیا ہے حالانکہ وہ گناہ میں شمار نہیں ہے اس کی کیا تعویل ہے اس کی کیا تفسیر ہے انشاءاللہ اس کو دوسری اپنی محفیل میں عرض کریں گے